اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان نصیر اور آپ ایک رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو دوستو آدم ثانی حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر عذابِ الٰہی اور اسے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے جو کشتی حضرت نو علیہ السلام نے تیار کی کہ جس کی مدد سے دنیا میں موجود انسان چرند پرند ہر جاندار دوبارہ پروان چڑھنے کے قابل ہوا وہ کشتی اس وقت کہاں ہے اور طفان نو کی رودات کی حقیقت آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا روٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو حضرت نو علیہ السلام کی قوم ایک سلابِ عظیم میں غرق ہوئی کیونکہ حضرت نو علیہ السلام کی نو سو پچاس سال تک تبلیغ کرنے کے باوجود وہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی محرصب کر دی حضرت نو علیہ السلام کا ذکر تقریباً تمام الہامی کتابوں میں آیا ہے عیسائی محققین اور سائنسدانوں نے ایک طویل تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ انہوں نے ہی وہ کشتی ڈھونڈ نکالی ہے جو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بتائی تھی اور جہاں یہ کشتی ملی ہے اس ملک کا نام ترکی ہے یہ کشتی ترکی کے ایک پہاڑی سلسلے کی چوٹی پر ملی ہے اور اس پہاڑی سلسلے کی جس چوٹی سے کشتی ملی ہے اس کی ولندی پارہ ہزار فٹ ہے یہ کشتی کئی منزلہ ہے اور کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ وہ کشتی آخر کار ایک چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی اور کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ حضرت نو علیہ السلام کے دور کی ہی کشتی ہے یا نہیں جبکہ چائنیز ریسرچرز کا دعویٰ ہے کہ یہ کشتی وہی ہے جو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنائی تھی دوستو ترکی کے صوبے آگری میں واقعہ آرارات پہاڑ پر حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی باقیات کا دعویٰ کیا گیا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ جس کشتی کے آثار ان کو وہاں سے ملے وہ بھی کئی منزلہ ہے جس کے درمیان لکڑی کے ستون ہیں اور چائنیز ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کئی کشتی چار ہزار آٹھ سو سال قدیم بنی وہی کشتی ہے جو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تیار کی مشہور زمانہ جریدے کرسچن سائنس مونیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی باقیات ترکی میں واقع پہاڑ کوہ آرارات پر ملی ہیں اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی تین سو گز لمبی پچاس گز چوڑی اور تیس گز انچی تھی جو چھ ماہ آٹھ تن تک پانی میں تیرتی رہی اور پھر دس محرم الحرام کو جودی پہاڑ سے ٹکرا کر رک گئی اور پھر اسی پہاڑ پر حضرت نو علیہ السلام اپنے مومنین کے ساتھ نیچے اترے مسلم محققین کے مطابق حضرت نو علیہ السلام کی کشتی رکنے کا مقام جودی پہاڑ تھا جو کوہ کاردہ کا حصہ ہے یہ علاقہ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقعہ ہے اور اس کشتی کی تین منزلیں کئی میٹر برف کے اندر دبی رہیں کچھ محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب حضرت نو علیہ السلام نیچے اترے تو انہوں نے خسران شہر آباد کیا اور وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کی دوستو تحقیق دانوں نے لکھا ہے کہ یہ کشتی کافی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے لیکن مکمل طور پر منہدیم نہیں ہوئی اس لئے کیونکہ یہ برف کے اندر ہزاروں سال تک چھپی رہی اس کشتی کے کمروں کی انچائی پچاس میٹر ہے جس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ کشتی جودی یعنی چوٹی پر آ کر رک گئی جو جزیرہ ابن عمر کے قریب واقعہ ہے اور یہ جزیرہ بھی ترکی کی حدود کا حصہ ہے دوستو برٹش میوزم میں ایک چار ہزار سال پرانی تختی بھی موجود ہے جس پر حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ قدیم مصری زبان میں درج ہے جس پر لکھا گیا ہے جب لوگوں کے گناہ بڑھنے لگے تو اللہ نے ان کی پانی سے آزمائش کی تو فرشتوں نے دجلہ اور فرات میں موجود ایک نیک انسان نوح کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا جس میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک چانور کی ایک ایک جوڑی کو بھی سوار کریں دوستو اس تحریر میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ یہ کشتی ایک فٹبال سٹیڈیم جتنی بڑی تھی اور شکل و صورت میں انڈے نما بیزوی شکل کی تھی حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے سات برس بعد تک زندہ رہے اور ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے سائنسی انسانی تحقیق ایک طرف لیکن حقیقت تو اللہ سبحانہ و تعالی سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین